بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو دردوں کا بہترین نسخہ بتا رہے ہیں اس کو سریکی میں ہرنولی کہتے ہیں پنجابی میں بھی ہرنولی انگریزی میں اس کو رسی نس کہتے ہیں اور اس کا نام ارنڈ بھی ہے یہ عام طور پر خود رہو بھی پیدا ہوتی ہے اس کو کاشت بھی کیا جاتا ہے آج کل جو اس نے اپنا فال بھی اٹھایا ہے ابھی فال اس کا کچھا ہے جبکہ ہمارے کام کے یہ پتے ہیں فال سے بھی کسٹریل بنتا ہے اس کی ارنڈ کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے آج جو ارنڈ میں اس کے اوپر جوڑوں کے درد جسم کے درد اس کے اوپر بات کریں گے اس ہرنولی کے پتے کے بارے میں میرے بھائی جن کو قرآنہ جوڑوں کا درد ہو جسم کا درد ہو بڑھاپے کی وجہ سے جسم کے اندر درد ہو مسل کا درد ہو پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے درد ہو عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے درد ہو خون کی کمی کی وجہ سے درد ہو بڑھاپے کی وجہ سے جسم کے اندر درد ہو یا جوانی کے اندر جو چوٹے لگی ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا ہو کوئی ہٹی ٹوٹی ہوئے اس وجہ سے درد ہو یا جس طرح ہاکی کے کھلاڑی ہاکی کھیلتے ہیں لیکن ہاکی کی جو سٹک ہے بعض اوقات ٹرانگو پہ کھلاڑی کو لگ جاتی ہے اسی طرح میرے بھائی کرکٹ کی گینج بعض اوقات لگ جاتی ہے فوٹبال کے کھلاڑی فوٹبال کھیلتے ہوئے کبھی ان کی کیک فوٹبال کی وجہ دوسرے کھلاڑی کو لگ جاتی ہے اس طرح پہلوان جو حضرات ہوتے ہیں یا کبڑی کے جو کھلاڑی ہیں یا دوسرے جو سریکی میں جس کو کھیل کہتے ہیں وہ جو کھیل جس میں ایک آدمی آگے جاتا ہے دوسرے دو پیچھے اس کو پکڑنے کے لی جاتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات وہ پیچھے اس کی کمر پر گردن پر مکہ مارتے ہیں بعض اوقات کیک بھی مارتے ہیں اسی طرح میرے بھائی باکسنگ والے جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر مارتے ہیں بعض اوقات تندھو کے اوپر وہ باکسنگ کرتے ہیں اس وقت تو وہ جو چوٹ لگتی ہے کھلاڑی کو جوانی ہوتی ہے جلدی درد سیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح میرے بھائی بعض جو مکینک حضرات ہیں خاص کر یہ راج مصری جو مکان بناتے ہیں یہ اوپر شٹنگ سے بعض اوقات گرتے ہیں اس وقت تو ان کی دردیں ٹھیک ہو جاتے ہیں عام پین کلر سے دوائیوں سے لیکن بڑھاپے کے اندر یا جو ہی ان کی جو ہے نا عمر پہلے دور میں تو پچاس سے اوپر جاتے تھے تو شروع ہوتے تھے آج تو وہ قوت مدافع نہیں رہی آج تو چالیس سال کے بعد بھی وہ خود بتاتے ہیں اس جگہ پر ہمیں چوڑ لگی تھی دردیں شروع ہو جاتے ہیں ان تمام دردوں کے لئے بہترین یہ میں آپ کو آج لسخہ بتا رہا ہوں اس کے لئے میرے بھائی یہ آپ مسترڈ آئل میٹھا تیل سرسو کا تیل آپ لے رہے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملتا آپ روغہ میں کن جو تلو کا تیل لے رہے ہیں آپ کو اگر وہ بھی نہیں ملتا آپ زیتون کا تیل لے لے آپ کو وہ بھی نہیں ملتا آپ کھانے والا تیل لے لے اس کے علاوہ کوئی اچھا تیل ہو جو مالس کرنے کے لئے آپ جو ہے نا اس کے اندر بنا سکتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے بازو پہ دار دے آپ تھوڑا سا یہ تیل لگیں سردیاں خاص ہیں تو ہیٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں یا کولوں کے ساتھ ایک دو منٹ تک نیم کرم تیل لگیں اس کے بعد یہ جو پتہ ہے نا ہرنولی کا اس کو کیا کرنا ہے انگاروں کے اوپر سیکھ کر ایک رکھ دینا ہے پھر اس کے اوپر اس طرح دوسرا رکھ دینا ہے سیکھ کے اس طرح میرے بھئی پھر تیسرا رکھ دینا ہے نیچے بھی رکھنا ہے اوپر بھی اس کے اوپر پھر مرمل کا کپڑا باندھ دینا ہے یہ جو ہے نا آپ رات کو سو جائے اس کو پتوں کو رکھنے کے بعد مالش کرنے کے بعد آپ گرم دودھ پی سکتے ہیں گرم چاہ پی سکتے ہیں کوئی ٹھنڈی چیز ایس کریم یا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے ہاں گھنٹے دیڑھ کے بعد آپ بے شک پیئے اس نے حمل کی سکتے ہیں آپ رات کو سو جائے دن کو بھی اس طرح آپ کر سکتے ہیں بعض اقوات دن کو آپ کو اگر پتے نہیں ملتے آپ ویسی مالش کرنے لیکن دن کو بھی بہتر ہے مالش کرنے کے بعد پتہ ارنڈ کا باندھنے کے بعد گھنٹا ڈیڑھ آپ ارام کر لے یہ جانب ہو جائے گا اس کے بعد خود بخود پٹی اتر جائے گی آپ جو ہے نا اس کو کرنے اس طرح میرے بھئی بازو پہ اوپر ہو جائے گردن کے اوپر درد ہو جائے یا کندے شولڈر پہ اوپر ہے ٹانگوں کے اوپر ہو جائے آپ کے پاؤں کے ٹکنے کے اوپر ہو جائے یا اس جو ہے نا بازو اور اس کا جو ہے نا یہ جوڑ ہے اس پر ہو جائے اس پر بھی کر سکتے ہیں اب بعض بوڑے مریض جو بیچارے اب بڑھاپے کے اندر سائر بھی نہیں کر سکتے ورزش بھی نہیں کر سکتے اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے بیچارے اور ان کا فیضو تھرپی کرانے والا بھی کیوں نہیں ہے بیٹھے بیٹھے بھی ان کو درد شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اس نسکے کو استعمال کریں ان کے بھی جو ہے نا بیٹھنے سے اور سونے کی وجہ سے جو جوڑوں کے اندر درد ہو جاتا ہے جو جوڑ پکڑ جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ اکسیر ہے اس طرح میرے بھئی اس کو دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم تو اس کو لازمی استعمال کرنا ہے کرونا ململ کا یا کوئی نیا پپڑا اوپر باندھ لیں وہ اتر جائے گا انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا اس طرح جوڑ کے اندر بعض اوقات ورم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جوڑ کے اندر پانی ہے پانی بھی لوگ نکلوا لیتے ہیں لیکن پھر بھی درد ہوتا ہے اگر جوڑ کے اندر ورم ہے خاص کر ٹشنے کے جوڑ کے اوپر آج اس کے لئے جو ہے نا وہ اور یہ گھٹنے کے جوڑ کے لئے جو ہے نا وہ تبدیل کروا رہے ہیں تو یہ اس کے لئے بھی بردست اکثیری چیز ہے گھٹنے کے جوڑ کے درد کے لئے اس کے ورم کے لئے ہاں اس کے اندر کوئی زیادہ انفیکشن نہ ہو گیا ہو ہو گیا ہو یا اس کے اندر پیپ نہ ہو گئی ہو تو اس کے لئے یہ اکثیر ہے ابتداب میں ہو یا درمیان میں ہو یہ درد کو بھی افاقہ دے گا ورم کو بھی ختم کر دے گا اور ان کا جوڑ اپنا چالو ہو جائے گا کام شروع کر دے گا آپ اس کو فیضو تھرابی کرائیں یا تھوڑا چلائیں انشاءاللہ اس کے باندھنے سے چاند دن کے اندر بلکہ چالیس دن وہ لازمی اس کو بغیر کسی وقفے کے باندھیں انشاءاللہ اس سے جلد کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی یہ جلد کے اندر منفی اثرات ایسا بھی اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل قدرتی نہیں ہے کہ جلد کو یہ خارش پیدا کریں یا جلد کو اردی کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو لگائیں ہاں ایک ہمارا طیب کا مشہور روغن ہے روغن اوجہ اس کو کہتے ہیں روغن اوجہ یہ کتابوں میں بھی اس کا نسخہ ہے یہ پاکستان کے ہندوستان کے بڑے بڑے دوا خانے قرابادینی نسخہ ہے روغن اوجہ کے نام سے بناتے ہیں مارکیٹ میں یہ روغن اوجہ عام بلتا ہے آپ روغن اوجہ کی مانش کر کے بھی اس کو باندھ لیں تو اس سے جو ہائینا ڈبل فیدہ ہوگا روغن اوجہ بھی اسی جوڑوں کے درد پرانی چوٹوں کے درد کے لیے ہے جب اس کے اوپر یہ ہرنونی کا ارن کا پتہ اوپر آ جائے گا تو ایک ٹکڑ میں دو مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ شفاہ بھی ہو جائے گی بیماری بھی دور ہو جائے گی وصلہ